سیف ادین سوس کے بیان پر سیاسی گلیارے کے ساتھ ساتھ مسلم دھرم گروہ اور دوسرے کشیتروں کی مشہور شخصیتوں نے بھی کڑی پرتگریہ ظاہر کی ہنگ ہے اور جو آککپائٹ کشمیر وہ بھی ہمارا ہے آج نے تو کل یہ جو ہے وہ کشمیر کا جو بٹوارہ بھی ٹھیک نہیں ہے وہ دیش کا ہی حصہ ہے اور جو کشمیر ہے وہ تو ہاں اس کو بگاڑ دیا ہے بی جی پی نے یہاں بہت ترفی چترفی سے دی بوٹ گر گیا تھا جب فاروق صاحب لڑے تو پاس سات پرسنٹ بوٹ گر رہا تو اسی سرکار نے اس کو اس جگہ کیا ہے ہر سرکار نے کشمیر کے سوال کو بہت طریقے سے ڈیل کیا تھا کہ لیے سرکار جس کے چلتے وہاں پکٹ پرسیتی پیدا ہوئی ہے دیموکریسی کے لیے اور ہندوستان کی سیاست کی لیے کسی باہری شخص کا کوئی بھی مشورہ اور کوئی بھی بات قدر کی نگاہ سے اور قیمت کی نگاہ سے نہیں دیکھی جانی شاہی ہے ہمارا ایک پرسنل میٹر ہے اور ہماری آنٹرک یہ سرکشہ کا معاملہ ہے کشمیر کے عوام کیا چاہتی ہے کیا نہیں چاہتی ہے یہ ہندوستان کو طے کرنا ہے یہ ہندوستانی عوام کو طے کرنا ہے اور یہ ہندوستانی حکومت کو طے کرنا ہے جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے ہر مسلمان اور ہندوستانی چاہتا ہے کہ کشمیر کے معاملے کا حل ہو کشمیر میں شانتی رہے کشمیر جو پوری دنیا کے اندر ٹورسٹ کے لحاظ سے پوری دنیا میں مشہور ہے اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے کوئی مداخلت نہ کی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارا آنترک معاملہ ہے اور کشمیر کے حالات بہتر ہوں اس بارے میں اگر کوئی بات ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے لیکن کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے ہیں یہ فیصلہ ہندوستان کو کرنا ہے ہندوستانی حکومت کو کرنا ہے خسپیٹ ہو رہی ہے پوری طریقے سے جو بند نہیں ہو رہی ہے ہندوستان کی گورنمنٹ کو جتنی بھی اس کی سرانہ کی جائے تعریف کی ریکہ میں کہ ایک مہینہ با خیدہ رمضان میں ہندوستان گورنمنٹ نے سیس فائر کیا مگر والے افسوس کی بات ہے پاکستان جو سو کارڈ اسلامی دیش ہے مہا گو پر سیس فائر نامی کوئی چیز نہیں تھی جبکہ رمضان میں لڑائیاں بند ہو جاتی ہیں انہیں نے مہا گو پر ہمارے جوانوں کے سرکات کاٹ کے بھیجے ہیں لہذا پاکستان کے عوام پاکستان کی سرکار کشمیر کے طرف پوری طرقے سے توجہ دے رہی ہے جن دن یہ توجہ دینا بند کر دے گی اس دن ہندوستان کی انٹردل معاملے میں حد سچے بند کر دے گی اس دن سارے مسائل حل ہو جائیں شکریہ